السلام علیکم ورحمت اللہ کسی موبیل کی فنی خرابی کے لحاظ سے یہ ویڈیو روکی تھی یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جو علی بھائی کے نام میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے تو اس میں جو مسٹیک کی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطات کے لیے کم نہ تھی کرو بیان انہوں نے کہا کہ کرو بیان اس میں میں نے جو علماء سے سنا وہ یہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطات کے لیے کم نہ تھی کرو بیان کرو بیان قرب سے ہے کاف دو نکتوں والا تو اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو فریشتے ہیں وہ پلک چھپکنے کے برابر بھی غافل نہیں ہوتے بس لگے ہوئے ہیں اللہ کی عطاعت میں فرما برداری میں رکو میں سجود میں تصویر میں ذکر اذکار میں مدہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی تعریفیں بڑائی بیان کرتے ہیں تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تو انسان کو انسان کے ساتھ جوڑ بھی دیا کہ یہ بھی کہا کہ اگر کسی انسان کے ساتھ یا مسلمان بھائی کے ساتھ اگر تو کچھ کرے گا محبت دے گا شفقت دے گا تو میں آسمانوں پر بیٹھ کر عش پر بیٹھ کر خوشی مناؤں گا اور خوشی کروں گا اور فرشتوں میں تیرا ذکر کروں گا کیونکہ انسان جو ہے یہ زبل اقول مخلوق ہے تو اسی لیے اس پر بہت ذمہ داریاں ہیں جیسے مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہو گئے تو اسی لیے جیسے پروسی کے حقوق بتائے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اتنے فضائل اور مناقب اللہ پاک نے بیان فرمائے کہ کہیں مجھے ڈر تھا کہ یہ پروسی جو ہے وراست کا حصے دار نہ بن جائے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب اللہ آپ کو اجزاء خیر اطاف فرمائے میں یہ ویڈیو نہ بنواتا نہ بناتا کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں آپ کو بھی سنتا ہوں باقی علماء کو بھی سنتا ہوں میں آپ کو اگر میرا نمبر اگر آپ کا نمبر ہوتا تو میں فون کرتا فون کر کے آپ کو یہ بات بتاتا کیونکہ مولانا تارک جمید صاحب حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کسی کی کتاب پڑھو یا کسی کا بیان سنو اس میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ کو تو اسو سوشل میڈیا پہ اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس کو ڈائریکٹ فون کرو اگر قریب ہے تو اس کو فیس تو فیس جا کر ملیں اور کہیں کہ حضرت یہ عبارت ہے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے یا بیان کیا ہے اس میں یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آئیں ذرا مجھے سمجھا دیں تو میں بھی اسی لیے تو فون نمبر نہ ہونے کی وجہ سے میں نے یہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا اگرچہ کوئی اس کا فالورز میری ویڈیو ان تک پہنچا دے دونوں ہی سے اور خدارہ اس کو مصبت لیجئے گا اگر میری آپ اصلاح فرما دیں گے اگرچہ میں نے یہ بات غلط کی ہے تو میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور اگر کوئی شاگرد ان کا یہ ویڈیو دیکھے تو ان تک ضرور پہنچائے اللہ پاک مجھے بھی سمجھ اطاف فرمائے استغفر اللہ 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 ایڈاہ ایڈاہ والحی القیوم واتو بیلہ واسلام علیکم ورحمت اللہ علی بھائی اللہ آپ کو جزا خیر اطاف فرمائے سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں خلاف بنی ہوئی ہیں تو حق کے خلاف لوگ آواز اٹھاتے رہتے ہیں تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو اسی لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی کوئی بات جو ہے پکڑ کر لوگ جو ہے اس وقت تنقید کریں اسلام علیکم رہے ہیں ڈیوز ڈیوز